بسم الرحمن الرحیم ضرور مانگے گا کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لئے جو دنیا میں ہیں ان کے لئے آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ کے بس میں کچھ تھا کچھ مدد کرنے کو کچھ تھا تو آپ نے کیا گریبوں محتاجوں مسکینوں کی مدد کی اور ماہی رمضان کے حوالے سے بات کرے آج چوتھا دن ہے اور ماہی رمضان بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں گریبوں محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے اس وقت پہنچے ہم زلہ کلگام کے ایک دور دراز علاقے یہ سب ڈیویڈن ڈی ایش پورا کا ایک گاؤں ہے اسے جو ہے شالم میٹسی یارکہ کہتے ہیں اور میرے پیچھے آپ جو یہ ایک تو یہ فیملی دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ تھوڑا سا آپ کو ہم دکھائیں گے یہ والا جو ہے یہاں پہ ایک مکان تھا جس میں تقریباً پانچ چھے لاکھ روپے خرج کیے گئے تھے حالک سرکار نے بھی کچھ مدد کی تھی لیکن اللہ طرح کا وہ جو کہہ رہا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ گریب ہے یا یہ امیر ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سال کے فروری میں ایک جو ہے لینڈ سلائیڈ یہاں پہ ہوا اور آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ہم تھوڑا سا آگے یہ جو ہے لینڈ سلائیڈ یہاں پہ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے جب وہ لینڈ سلائیڈ ہوا اور یہ جو سارا کا سارا جو مکان ہے اسی کے نیچے آ گیا اور یہ سارا جو ہے تہس نیس ہو گیا اور یہ جو گریب فیملی یہاں پہ آپ یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم یہ گریب فیملی اب گر سے محروم ہو گئے لیکن آپ موزد ناظرین سے گزارش ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور دوسری بات کی جتنا اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی ہوگی ان کے ایکاؤنٹ میں ضرور ڈالیے گا ان کا ایکاؤنٹ نمبر ہم نے کیپشن میں دے کے رکھا ہے تاکہ ان کی مدد ہو جائے انہوں نے ہمیں پھون کر کے یہاں پہ بلائے یہی امید لے کر اللہ تعالی کے بعد یہی امید انہوں نے ہم پہ ظاہر کیے کہ ہمارے ذریعے اس می کی مدد ہو سکتے ہیں ہم امید کریں گے ایک تو آپ یہ شیئر کریں گے اور دوسرا جتنا آپ سے ہو سکے گا آپ ضرور کی مدد فرمائیں گے اور یہ جو ہمارا یہ بائی ہے یہ جو آنکھوں کی روشنی سے یہ محروم بھی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک تو وہ چیز ہے اور دوسری جو یہ آفت جو یہ لینڈ سلائٹ ہوا اور اس کے زد میں جو ہے اس کا مکان آیا تھا حالکہ ابھی تک سرکار کی اور کوئی مدد نہیں ملی لیکن اب یہ اس باد برکت والے مہینے میں انہوں نے سوچا کی ہم لوگوں سے اپنے ب بائی بہنوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے ایک آنکھ میں جتنا ہو سکے وہ مدد کریں پہلے یہاں پہ جو عبد المجید حجام صاحب ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں مجید صاحب اسلام علیکم یہ چا سن اللہ تلاس انترپر سوارے آزم جو باکی چیز کیا چو یہ چکے ہیں یا حضوری یہ بہت چکے ہیں اچو اس مجید صاحب لگان کریں مازوہ بہت چکے ہیں رو پیش سات لاش لائے جو موزور وزور وڈی آئی امدت مادت وادت کر یارو دوستو گوھرمنٹ کے دیو کرا توڑا بود کیا مادت میں بنایا مگر جس رو فاروری میں گو سمسیبت آقاو مرد دکان ترہتے ہیں اس میں مکان تیوس ہی گو سوری اتتال میدرام دو میں بچوں میں توٹل کی گئی منشز ملکن کرن محرمزان کی وصادت سے ان کے توفیل اگر میں کام ماداد کری ہے منشز اکاونٹس منسز امباد چیز کو ایڈیو انکیز سارکر سکول اسم باس ان بکیا کر بکو اتس کال اس باس تایج اسی لی اسی لی انشز ملکن کرن گزاریش کی میکرین ماداد اللہ تلا کرتی من ماداد بلکل اصل کاریو یہ ماداد جزانیت کی اللہ تلا کرو توہی ماداد تکیز اشو جواب ضرور دیون پہمیسنی کی کیا توہی کرو پاننین امان یمزن کی توہی ہمسای رجدار یا انسان دنیا سمز یم حاجت اس لائکیز کیا توہی کرو تیون حاجت برابر امیس بینی سید کرو کار بینی شاستان اللہ تلاس ان طرف مگر واریہ چی تیم جومو کشمیر اسمز ملک اسمز نفر روزنویل یہ ماداد چی کرن تکی چک پاننین بائن گوزویریش کرن تکیز پاننین بائن بائن وانان میشکاندار آمہ بایچین تریک واری زو بیچون نیکن میشون کان سوہاری موسیقی ماداد پورمودگوار اللہ تالان تایم پاد گورمنتان بینی بائن موزور ماجگتوسامی مکان بانومت هز احت اسمی شاستاتلاش رفی هز لگمید تکیر مجموپ واریز ویڈی اٹھ سواری واریہ خودمودگوار این حسنا تایم کانترین تکیر ملک اکنین بائن موسیلمن بائن ام اگر چیر مجموپ روز ویڈی اٹھ ان بائن باستان ماداد روزنویل تانھی شئر طرف دیر حسنا تکیر مجموپ روزا تالان واریش در شاست قرمودگوار ہمیں گزرکتوں اور ہمیں گزرکتوں کے ساتھ بارتی ہیں ہمارے نوفر کررکتوں کے ساتھ کرنوں کیا ہمارے نوفر چنoning ہمارے نوفر رکھے مطاقابہ موسیقی جزاکلا اور بالکل انہوں نے کہا کہ جو چاہے تو وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو چھوٹی جو بچیاں ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ننے منے بچے ان کے کہنے پہ بھی ایک سوال ہیں اور یہ بھی یہی سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تھوڑی بہت مدد ضرور کیجئے گا اور آپ دوستوں سے گزارشیں کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہم امید ضرور رکھیں گے کہ بہت جلد ان کے ایکاؤنٹ میں جو کی گلزار صاحب کا جو ایکاؤنٹ ہے اس میں آپ ضرور اس میں جو ہے آپ ٹرانس پر کریں گے مجید صاحب کا جو ایکاؤنٹ نمبر ہے ایک تو وہ کیپشن میں ہے اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے عبد المجید حجام یہ یاریخہ کا رہنے والا ہے اور موزوز ناظرین آپ تمام دوستوں سے گزارشیں کی مہربانی کر کے مہربانی کر کے جتنا ہو سکے ان کی مدد فرمائے گا اور یہ جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ غریب کا ہے یا یہ امیر کا ہے لیکن اس کائنات میں بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جو مدد ضرور کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ان کا یہ جو مستح ہے یہ آپ کی وسادت سے جو ہیں حل ہو جائے گا اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اگرین شاہر تک اپنے ہوش و دوست پھیا جمال بٹ کو اجازہ دیجئے گا تب تک آپ کا اور میرا اللہ